بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب سب سے پہلے آپ لوگ کو جمعہ کا دن مبارک ہو خبریں جلدی سے بتا دو اڈیالا جیل میں خان کی اہم ملاقات کی خبریں بھی آ رہی ہیں اس کی وجہ کیا بنی کیوں ملاقاتوں پر مجبور ہیں سائفر ٹرائل کیس میں بڑا ہی عجیب و غریب معاملہ ہو جو پاکستان کی عدالتی تاریخ میں شاید ہی ایسی مثال موجود ہو کہ اڈیالا جیل میں سائفر کیس کا ٹرائل تھا خفیہ ٹرائل تھا پھر وزارت قانون نے اوفیشل سیکرٹ ایکٹیت ہے جو جاری کیا وہ ساری تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں خیبر پختونخواہ میں نگران حکومت مکمل طور پر ہتھیار ڈال چکی ہے مان چکی ہے عوام کے سامنے وجہ کے آئے اور الیکشن میں جو ہلکہ بندیوں کی کراچی کی بڑی اہمیت سامنے آگی خان کو اب صرف ایک سو انتر لوگوں کی ضرورت ہے اور نوجوانوں کے ساتھ پروگرام کرنے کی کوشش میں پروگرام پھر وڑ گیا گالیاں دی گئیں یا انکر کباد میں عرشت شیف شہید کی شہادت کے مطالق مزید معلومات اور تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا اور بیریسٹر گور علی خان کو چیرمن لگانے کا فائدہ کیا کی کیوں سیاستدان اور پارٹی چیرمنشپ پر یہ ہلکیر کچھ لوگ سخت ناراض کیوں وجہ کیا ہے علیمہ خان نے بڑی دانشمندی سے ان کی سازش کو ناکام کیا دوبارہ آج تحریک انصاف کے جو لوگ زیر حراست ہیں جبر اور ظلم کا سامنہ کر رہے ہیں مسلمی نون کے جور ہیں نمہ حراست میں ان میں فرق کیا ہے بہت سا لوگ بار بار یہ بات کرتے ہیں انہوں نے بھی بڑی تکلیفیں گاڑی اور اوپیک کے جو ممالکہ تیل کی سپلائی میں دس لاکھ بیرل جومیاں کمی کرنے لگے ہیں مہنگائی کا توفان آئے گا اور جو ابھی چین کا نمونیا نیدلینڈ اور ڈینمارک تک پہنچ گئے یہ معاملہ بھی ہے اور ایلون مسک نے ہندوستان کو پندرہ فیصد سبسیڈی پر دو ارب کا ٹیسلا کا پلانٹ لوگ پوچھتے ہندوستان کی ترقی کی وجہ گیا ہے ان کی ترجیات دیکھیں وہ معیشت سے لے کر کھیلوں تک چاند کو مسخر کرنے کے بعد الیکٹرک گاڑیاں بنانے کے بعد عوام کو مفت بجلی دینے کے بعد اب وہ چار فیصد مہنگائی کو کس طرح ختم کرنا ہے غربت کیسے ختم کرنی ہے اور پاکستان میں چار سال سے موجود ایون فیل خاندان میں نواز شریف روزانہ پریس کانفرنس کر کے وہاں سے نکلتا رہا لوگوں نے وہ گھر دیکھا دنیا نے دیکھا نیپ کہتا ہے نواز شریف کا گھتا لکھنی نوے چینلز پر نکاح اور عدد کے مسائل ہر وقت صبح سے شام حلاقو خان بغداد حملے کے بعد جس طرح وہ مسواق پہ سائز پہ لڑتے رہے اور یہاں قوم اور بچوں کے انٹرویو کچھ تو وہ مردانہ آپ کو پتا ہے بیچنے والے کشتہ فولاد یا مولوی مولوی کو چیلنج کر رہے ہیں فتح کے جشن منا رہے ہیں اور نوے فیصد مقبولیت رکھنے والا ملک کا سب سے بڑا رہنما جیل میں اور لوگ اپنے گھر والوں کو چنگچی رکشوں میں لے کے جا رہے ہیں دس لاکھ کا کارڈ صحت ملتا تھا یہاں اور سوشل میڈیا پر آپ جو خبریں آ رہیے ہیں خان کی پہلے سے بات کرو جیل کے مطلق بڑی اہم ملاقات یہ دیکھیں انہی ملاقاتوں کا تسلسل ہے پہلے بھی ہوئی کل شام ایک بڑی اہم خبر میرے پاس آئی کہ ایک خاص نمائندہ ایک رہنما سے ملا نام ابھی بتانا مناسب نہیں ہے سیاسی میدان میں بات ہوئی کہ کچھ سپیس نہیں ہمیں اور یہ دباؤ جو تھا انٹرنیشنل ہے اس نے جواب مانے سے کہا انٹرنیشنل دباؤ ہے عوام مانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہے لیکن عوام کی حمایت بھی یہ سب کچھ ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں درمیانی راستہ نکلے لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ نہیں مانتے باہر والی اور جرائم ان کے بہت زیادہ ہے بینونیاکہ نہیں مان رہے مسئلہ یہ ہے کہ خان خاموش نہیں رہے گا جس طرح انہوں نے آپ کو پتہ ہے عمران ریاض کو یہ سمجھا کہ اب یہ بول نہیں سکے گا چھوڑ دیا انہیں لگتا ہے خان جو ہے وہ تو بولے گا اور یہ پبلک میں آیا یہ بات کرے گا کھل کے اپنے ضمیر کی آواز پر عوام کی عمانگوں پر جو ظلم جبر ہیں اس پر امریکہ کی سازشوں پر دیکھیں نو مئی سے پانچ اگز تک انہوں نے انتظار کیا کہ شاید عمران خان اپنے موقف میں تبدیلی لائے جس طرح نواز شریف نے جنرل باجوا کے اتصاب اور فیض کے اتصاب ووٹ کو عزدو سے کنارہ کشی کی لپیٹ کے وہاں ڈال دیا جہاں ڈالنا تھا نواز شریف کی منزل اقتدار ہے وہ اس بیانیے سے پیچھے ہٹ گیا اور راستہ بدل لیا عمران خان کا یہ مسئلہ نہیں ہے ورنہ ستاسی ترانوے اور ستانوے میں حکومت ملی لیکن دو حکومتیں چھوڑی سیمیو سے استیفے دیئے پیچھے نہیں ہٹ سکتا اس کا نظریہ عوام اسے پتہ عوام کے ذریعہ نہ ہے اور انتخابات میں بلے کا نشان لازمی ہے خان نے اتنا بڑا فیصلہ کیا کہ اگر وہ باہر آئے تو نواز شریف کو باہر جانا پڑتا ہے یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان جیل سے بائر ہو اور نواز شریف پاکستان کے اندر ہو یہ نہیں ہو سکتا اسی لیے وزیراعظم بننے کے لیے انہوں نے ایک سو بہتر کی جگہ ایک سو نتر سیٹیں بھی کی تین لوگ بڑے اہم تھے فاتح سے آپ کو پتے ہیں یہ نئی حلقہ بندی آئیں وہاں پہ کمی کی کراچی کا بڑا کردار ابھی بنایا ہے ایمکیوں کو جوڑنے کا نون کو نشستوں کی گڑھ بڑھ کرنے کا کہ یہ کسی طرح قابو میں لے آئیں لیکن اب عمران خان کے لیے فائدہ یہ ہے کہ تین لوگ بڑے خطرناک تھے یہ قابو نہیں آ رہے تھے تین لوگ کم ہو گئے ہیں خود بخود اللہ کی طرح سے تو بار علیکم نامباد میں انشاءاللہ آئیں گے وہ بھی سامنے ملاقاتوں کی درمیانی راستے کی بڑی وجہ کیا ہے دیکھیں خیبر پختون خواہ نے اس وقت سب سے بڑی چوٹ ہماری نگران حکومت اسٹ انیا کا اپنی اتھیار وہاں ڈال گی مان چکے ہم ہار گئے ان لوگوں سے ہم نہیں جیت سکتے یہی وجہ ہے وہاں پر آپ سیاسی سرگرمیوں کی تحریک انصاف کے جلسے ورگر کنونشن نظر آ رہے ہیں اور اب مزید نظر آئیں گے میں اس میں دیکھیں کریڈٹ اگر دوں گا تو وہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو دوں گا انہوں نے ثابت کیا کہ اگر عدالتیں آزاد ہوں انصاف موجود ہوں ایسے دلیر اور بہادر ججز ہوں جو قانون اور انصاف پہ چلیں تو سارا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے ان کے ماضی میں ویڈیوز نہ ہو بلیک میلنگ نہ ہو کرپشن کی فائلیں نہ ہو ان کی ڈگرییاں جیلی نہ ہو یہ اپنے ضمیر کے مطابق قانون اور انصاف پر فیصلے کر سکتے ہیں پنجاب میں سندھ میں بلوچستان اسلامباد آئی کورٹ کے ججز اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس انہیں ججز کے حالات دیکھیں اسلامباد کے آمیر فاروق صاحب جیلی ڈگری کا الزام ہے ان پر چیف جسٹس قاضی صاحب پر وہ پروپٹیز کے الزام تھے آمدنی سے زیادہ احساسوں کے تھے پریل انہوں نے مہیا کی لیکن اس کا لائف سٹائل میچ نہیں کرتا اس طرح لاہور چیف جسٹس کی کمزوری ڈرپوک ہے ویڈیوز بلیک میلنگ سب سے بڑا مسئلہ ہے جس طرح دن دہارے ابھی دیکھیں آصف خان حمدانی اس نوجوان کو یہ ظلم اور جبر جو ہو رہا ہے ان عدالتوں میں جہاں مردہ مشرف کے کیسز چل رہے ہیں ابھی سائفر کیس میں دیکھیں انصاف کا سب سے بڑا تماشا لگایا گیا عام طور پر پہلے وزارت کانون نوٹس جاری کر دی یا کوٹ کی طرف سے آتا ہے نوٹفکیشن آج افیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت میں عمران خان و شاہ محمود کے خلاف جو سماعت تھی اور وزارت کانون کا کوئی نوٹفکیشن موجود ہی نہیں تھا جج اب الاسنات عدالتی حملے سے پوچھ رہا تھے کہ ابھی جیل سماعت کا نوٹفکیشن آیا ہے یا نہیں ہم انتظار کر لیتے ہیں دو ہائی کورٹ کے ججز نے جیل ٹرائل کال ادم قرار دیا یہ ذہن میں رکھیے گا اور یہ ماتحت عدالت ٹرائل کورٹ ہائی کورٹ سے نیچے ہے اس کا بینکنگ کورٹ کا سابق وکیل جو ابتائنات سپیشل جاج مریم نواز کے کیسز والا اسے اڈیالا جیل کو کہہ رہا ہے مخصوص جگہ میں آگے وہاں سائفر کی سماعت کے لیے مختص کرتے ہیں پانچ خاندان کے اور پانچ لوگ میڈیا کے لیے یہ سائفر کے اس عوام تک نہیں پہنچنا چاہیے کیونکہ دو لوگ پنستے ہیں ایک باجوہ صاحب باجوہ صاحب معاف کیجے گا اور ایک ڈانل لو امینہ بچانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے دیکھیں کر ارشد شریف کیس کی اپٹیٹ ساب دیکھیں تو اس میں وزارت خارجہ کے جو لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر ارشد شریف کو اس سائفر پہنچایا اور ارشد شریف نے جب یہ سائفر پڑا اور پھر عمران خان تک پہنچایا ارشد شریف محمود کو بلا کے دفتر خارجہ میں یہ بات عام ہوئی اور پھر پندرہ دن کے اندر اندر آپ کو پتا ہے یہ سائفر پہلے آیا ہوا تھا پندرہ دن کے اندر اندر یہ انہوں نے چھپایا باجوہ صاحب کے سامنے رکھا گیا پھر یہ دباؤ وہاں سے آیا کہ یہ جی بات نکلی کیسے اور یہ پھر ارشد شریف کو سبق سکھانے کا فیصلہ ہوا ارشد شریف سے باہر پر یہی پوچھتے تھے کافی کہاں کہاں گئی کس کس کو دیئے کس کس کو پڑھایا ارشد شریف نے مراد سعید کو اور عمران خان اور ایک اور اہم مندے کو جن کی بات میں بڑے پرسرار انداز میں اس دنیا سے آپ کو پتا رکھ سدوی بلوجستان میں عمران خان انٹریوی بھی ان کا کار چکے تھے ارشد شریف ڈاکومنٹری بھی بنا رہا تھا جو ابھی حالی میں ریلیز بھی ہوئی پھر ارشد شریف کو پشاور ائرپورٹ سے خود نکلوایا دبائی جانے کے لیے پھر وہاں بلاول کے دستخط سے جو مجبور کیا گیا وہاں سے نکالنے کے لیے کینیا کی طرف جہاں فیلڈنگ لگائی گئی تھی تو ارشد شریف کا جس شخص نے جینا حرام کیا تو ارشد شریف نے اس کو بقاعدہ ذکر بھی کیا تھا اپنی ٹویٹس میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کیس کتنا بڑا اس کیس سے جڑے ہوئے جتنے لوگ ہیں مثال کے طور پر ارشد شریف سائفر کیس کی کھوج نکالنے والا پہلا بندہ اس کے ساتھ دیکھیں کیا ہوا عمران خان شاہ محمود قرشید دونوں نے اس پر سٹینڈ لیا ان کے ساتھ دیکھ لیں مراد سعید کے پاس وہ تمام معلومات لیپ ٹاپ میں ہیں ارشد شریف کے تمام راز اس کے پاس ہیں مراد سعید اس وقت ہٹ لسٹ پہ ہے پھر عمران ریاض سابر شاکر شہباز گیل مہید پیر زیادہ یہ تمام لوگ دیکھ چکے ہیں وہ میٹنگز جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی آپ دیکھ لیں اور اس میں کی وجہ امریکہ کا بار بار ذکر آتا ہے ڈانلڈ لو کا ذکر آتا ہے تو اس لئے ان کا حکم ہے جو مرضی ہو ہمیں اس معاملے سے علاقہ رکھیں اس معاملے کو آپ نے ختم کرنا ہے چاہے ان سب کو ختم کرنا پڑے یہ سائفر لیگ ہونے کی وجہ یہی بھی تھی عمران خان نے جس شخص کہنٹ چونکے ان کے ساتھ حادثہ ہوا لیگ بھی ان کے بارے میں کہا جاتا انہوں نے کیا تھا اب یہ معاملہ کسی صورت میں امریکہ اور یہ لوگ پیچھے اٹھنے پر اس پر تیار نہیں اور یہی اس وقت پاکستان برطانیہ کے آپ کو بتا ہے امریکہ کے تسلط میں رہا ہے اب اصولی طور پر چین کے کیمپ میں ہونا چاہے جہاں سے سوئی سے سلائی تک ملتی رہی لیکن وہ ایک نیوٹرل پالیسی رکھتے ہیں وہ کسی جماعت یا فرد کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتے یہی وجہ کوئی بھی حکومت کوئی بھی رینما ہو چین کی حمایت سب کرتے ہیں اور امریکہ بھی اچھی طرح باہر جانتا ہے کہ ان لوگوں نے جتنا پیسہ تو اس لئے چین تو براہراز اس معاملے پیاتا نے اس نے امریکہ کے لئے کھلا میدان چھوڑا ہے وہ اپنی مرضی سے کھل کے کھیل لیں اب ایک طرف عوام ہے ایک طرف یہ لوگ ہے ایک طرف ان کی پچھتر سال کی تعریف ہے ایک طرف عوام اپنی مرضی کی حکومت چاہتی ہے اور یہ صرف آپ پاکستان میں نہیں دیکھے ابھی واشنگٹن پوسٹ میں بہت بڑی خبر جو آئی جو یوکرین کے حوالے سے جو امداد تک ہی دیتے تھے اپنی دفاعی کمپنیوں کے ذریعے دیتے تھے یعنی جو نوے فیصد مال تھا وہ امریکہ کے اندر ہی رہتا تھا جتنی امداد ان کو ملتی تھی جو پیسے ملتے تھے امریکہ ایک ہاتھ ہی صرف بدلتا تھا وہ اسی طرح پیسہ دوبارہ انہی کے بینکوں میں جو لوٹ مار کا پیسہ واپس آ جاتا ہے امریکہ جب اپنی عمام پہ بات آئی اپنے قوانین اپنے بنیادی حقوق تو وہاں بے بلکل ایک مختلف ملک ہے یہ آڈیو لیکس کا جو آپ کو پتا ہے نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں دسمبر سے ابھی علیمہ خان نے اس پہ بات بھی کی اور بڑی بہترین انداز سے ناکام بھی کیا یہ علیمہ خان نے یہ بھی ذکر کیا لیکن دیکھیں امریکی صدر نکسن کو انہوں نے انیس سو چوہتر میں نائل کیا تھا اگر آپ کو یہ کیس نہیں پتا تو پڑھ لیں وارٹر گیٹ انویسٹیگیشن جس میں وائٹ ہاؤس میں آڈیو ریکارڈنگ کیسنی اجازت دیتی سات لوگوں کی اور بہانہ یہ کیا تھا ایک قوم کے مفاد میں میں کار رہا ہوں لیکن چوبیس جولائی انیس سو چوہتر کو پھر سپریم کورڈ نے صدر نکسن کی حکومت برطرف کی دیکھیں وہ امریکہ جو ان سے اپنے متعلق ایک لفظ سننے پر سائفر پر تیارنی اپنی عوام کے حقوق کا کیسے تحفظ کرتا ہے کہ صدر اور پوری حکومت فارے یہ سائفر کا معاملہ امریکہ کی الیکشن کا بہت بڑا معاملہ اسی لئے اس کو دبایا جا رہا ہے بائیڈن کی حکومت کبھی اس کو نہیں آنے دے گی اس معاملے کو تحریک انصاف کے نگران چینرمن کی اگر میں آپ بات کروں تو اس پر کچھ لوگ خوش نہیں ہیں بار بار سوال اٹھاتے ہیں کہ خان نے کسی سیاستدان کو کیوں نہیں نامزد کیا اور اور طور دیکھیں مون مون لے کے خواجہ آسر تنقید کر رہے ہیں اندازہ کریں یہ لوگ بارسٹر گور دیکھے سیاستدان یاد رکھے دوہزار آٹھ میں ہی پیپس پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن بھی لڑ چکے ہیں اور یہ کہنا کہ سیاسی بندہ نہیں ہے بلکل غلط ہے اسی طرح جس طرح شیر حضر مروت وکیل بھی ہیں اور ساتھ جی ایو آئی ایف کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ چکے ہیں پہلے ان کے جماعت میں دے سوری شاہ محمود قریشی پیپس پارٹی میں رہ چکے ہیں چودری پرویزلہی مسلمی کاف میں رہ چکے ہیں سیاسی جماعتوں میں رہنا بدلنا یہ عام سیاست کی پریکٹس ہے دوہزار اٹھارہ میں بہت سے آپ کو پتہ جماعتیں ہیں تحریک انصاف میں شامل ہوئی آزاد الیکشن لڑکے بہت سارے لوگ آئے جن پر ازام جی جنگیف ترین کا جہاز آئے یہاں پہ فرق لوگوں کو یہ سمنا چاہیے کوئی سیاسی رہنما عودے لالچ یا اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کوئی ذاتی مفاد کے لیے کسی پارٹی میں جائے یہ اس کا ذاتی فیصل ہے اس کے لیے وہ آزاد ہے لیکن جب سیاسی رہنما کو بندوق کے زور پر اس کے خاندان کو عطاب ملا کر بلیک میل کر کے اس کی وفاداری بدلیں اس جماعت میں جانا ہے جس میں ہم کہیں گے تو یہ جمہوریت آزادی رائے انسان کی بنیادی آزادی کے خلاف ہے اس وقت جوہور ہے اپنی مرضی سے ججائے اسے تو کوئی نہیں روک سکتا لیکن جس طرح یہ لوگ شامل کروا رہے ہیں شاہ محمود قریشی پرویز علایہ ان کے اوپر دیکھیں ان لوگوں کو چاہتے تھے چیئرمن لگائیں دونوں کے چیئرمن بننے سے کہہ رہے تھے ہم درمیانی راستہ نکالیں گے اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات بہتر ہوں گے لیکن عمران خان یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان میں دیکھیں صرف دو طرح کے لوگ ہیں جنہیں اگر آپ ماضی کا ریکارڈ دیکھیں انہیں دبانا مشکل ہے ایک وکیل ہے اور دوسرے جاگیردار رہے تھے وڈیرے لوگ وقلہ کے پاس بہت بڑی طاقت ہے یہ دباؤں میں نہیں آتے تحریک انصاف کے پاس وقت سب سے زیادہ وقلہ اور کارکنال اور رہنماؤں کی صورت میں ہیں اور جاگیردار ان کے پاس وہ لوگ ہیں جو طاقتوار ہیں لیکن انہیں اب خان الیکٹر بر کو نزدیک نہیں لارا تو نظریہ اور سوچ اس لیول پر دیکھیں پہنچ چکا ہے کہ خان اگر ایک کھمبے کو بھی اگر کہا دے چیرمین ہے تو لوگوں نے کہنا ہے ٹھیک ہے وہ مان لیتے ہیں یہ بالکل درست بات ہے اسی لیے اس کے ساتھ جو کھڑے ہوں گے اس کی بڑی مثال میں آپ کو بلکے دوں شیر افضل مروت چھے مہینے پہلے تک آپ کو پتا ہے پاکستان کی عوام جانتی نہیں تھی آج وہ عمران خان کے نظریہ کا سب سے بڑا ثبوت ہے یہ جو الزام لگاتے ہیں خان ایک پر تحریک صاف ایک کلٹ ہے امریکہ میں ڈانلڈ ٹرمپ پر بھی ہیلریک لینٹر لگاتی تھی یہ برین واش کرتا ہے عمران خان کا ذہن اور عوام کا ذہن ایک پیج پہ ہے خان جو سوچتا ہے عوام کا پیغام سمجھ جاتا ہے اسی طرح عوام کی جو سوچ ہے وہ خان کے پیغام کی صورت میں دل و دماغ اور شعور میں لوگوں کے اندر گستی ہے اگر یہ کلٹ ہے تو پھر کلٹ ہے نوجوانوں کو اس وقت کو سوروار اور نوجوان نسل کو دیکھیں سوشل میڈیا کا کہتے ہیں جی پروپیگنڈا کرتے ہیں یہ بھٹکے ہوئے ہیں اس کی وجہ اگر بہتر سال کی روایتی سیاست دیکھیں تو وہ قیدیعظم کی ایمبلنس سے لے کے لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد اور پھر زیاؤ لکھ کے جانے کے بعد جو جمہوریت کاروبار میں بدلی اب دیکھ لیں اب نواز شریف کا جو کچھ ہے اس کے بچوں اور خاندان کے لیے آج وہ اس دنیا سے چلا گیا تو رائیمنٹ سے لے کے ایون فیلٹا کے گھر فیکٹریاں ملیں یہ سب کچھ اربو ڈالر اس کی اولاد کے لیے ہیں اب دوسری طرف امران خان کے پاس دیکھیں تو اس کے پاس اپنی اولاد کے چھوڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس کا جو گھر ہے بنی گالا کا وہ بھی شوکت خانم کے پاس جانا ہے تو اس کے پاس تو بینک بیلنس ہے اس نے جو کچھ تھا اس پتالو یونیورسٹیو میں آج القادر ٹرس کی میں نے ویڈیو لگائی ہے دیکھیں ذرا قاسم سلمان کو خان کی وراسہ سے کچھ نہیں ملنا جبکہ نواز شریف کی طرف سے کم از کم ایک شریعہ آٹھ ارب ڈالر اس کے بچوں میں تقسیم ہوگا یہ جو دستخط لندن جا کے کرتے رہے کس وجہ سے تھی یہ عدالتوں میں لڑائیاں بھی نہیں آپ دیکھیں گے اس طرح کی پاکستان کا نوجوان بارہ سے پنتالیس سال کی عمر میں سمجھ چکا ہے کہ پچھتر سال سے عوام کے جو بنیادی انسانی حقوق اس ملک میں نہیں حاصل ہوئے ابھی ٹی وی پروگرام میں تلہ تحسین کو جس میں سنائے بعد میں گالی نہ بھی پڑھیں کیوں ہوں جیونیورسٹیوں میں کالجوں میں جاتے ہو کیوں ہوں ان نوجوانوں کو چھیل دیتے ہو اس وقت بپرے ہوئے سوالات کا وجہ صاحب نے آپ دیکھیں باقی لوگ تو سٹیج پر بیٹھنے کے قابل نہیں رہے پاکستان کی سب سے مقبول پرین جماعت تحریک انصاف اور اس کا ایک نمائندہ موجود نہیں ہوا یہ کس قسم کے سوال پروگرام میڈیا ہوتے ہیں نوجوان بار بار پوچھتا ہے کہ حکومت نواز شریف کو دینی ہے تو لیکشن کیوں کروا رہے ہو لیکشن کروانے کا مقصد کیا ہے تو دیکھیں اس کا مقصد ہائیبریڈ موڈل ہے ربر کی سٹیم کے ساتھ جس طرح کام چلایا جا رہا ہے کٹ پو تلیو زیراعظم کو لائے جا جسے انوارو لاک شباہ شریف کسی ہر تک نواز شریف چھ مہینے تک رے گا ای 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 ایف کا پروگرام ہے اور پچھس ارب ڈالر دینے ہیں دوزار چوبیس میں وہ آپ کس طرح آپ کو بدل لائیں گے کہاں سے لائیں گے تو ملک چلانے کے لیے کوئی لمبی چوڑی مدد تو انہیں ملنے کا کوئی آسے دور دور تک ابھی مسلم لگنون کے لوگ جو جیل میں رہے اور تحریک انصاف کے لوگ بھی جیل میں ہیں تو یہ برابر ہے یہ سارے ایک جیسے ہیں یہ ان کی واردات ہوتی ہے ابھی چنیت اکبر اگر چٹائی کے بغیر چادر کے بغیر بیٹھا ہوا ہے خان اگر پنجرے میں ہے تحریک انصاف کے جدکار کنان جیلوں میں ہے خدیجہ شاہ بھی منی لانڈرنگ کا کیس ڈال دیا کیوں کوئی اور کیس مل نہیں رہا تھا حالانکہ سب جانتے ہیں کہ اس کا کاروبار برطانیہ کے شاہی خاندان کے ساتھ وہ ان کے کپڑے تک ڈیزائن کر دی رہی لیکن ان لوگوں سے صرف ایک انہوں نے سٹیٹمنٹ لینی ہے خان کے خلاف تحریک انصاف چھوڑنے کی مسلم لگنون کے کسی ایک رہنماں کے بارے میں آپ کو کہو کہ یہ پارٹی چھوڑ دو نواز شیف کو چھوڑ دو بندوق کے زور پر وفاداری بدلی ہو یہاں کارکون دعویٰ کرے کہ اس کے گھر چادر چاردواری کا تقدس پاموال ہوا اس کے معذور بچوں کو اٹھایا اس کے چھوٹے شیرخوار بچوں کو اٹھایا جیلوں میں یہ روزانہ سوٹ بدلتے رہے ایسا نقبال یہ مریم نواز کے جیل کے کمرے آپ نے دیکھے ہوں گے مریم نواز کا نیب کا جو دفتر پر پتھرا ہوا دھائی سال زمانت پر اس کے باوجود تمام کیسز جب عدالت میں آتی ہے تو نیب کیسز واپس لے لے کیسزوں سارے ادھر موجود ہیں بارہ والی ہیں ان کے ثبوت کے پڑے ہوئے سارے لیکن نیب واپس لے لیتی ہے سپریم کورٹ میں آج بھی ان کے تمام بیانات موجود ہیں کہ نواز شیف نے قوم کو دھکا دیا پارلیمنٹ اور عوام کو بے وکوف بنایا اپنے اساسے چھپائے قوم اور پارلیمنٹ سے جھوٹا بیانے ہلفی جمعہ کرایا پارلیمنٹ میں جھوٹ بولا اور یہ تمام اساسے اور جھوٹ بولنے سے بہتر نواز شیف مصطفی تمام ججز کی سٹیٹمنٹ ہے سپریم کورٹ لیکن اب چونکہ گنگا الٹی بے رہی ہے ٹرائل کورٹ جو وہ ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتی اسے کال ادم کرتی ہے ہائی کورٹ کا جج جو سپریم کورٹ کی بات نہیں مانتا اس کا فیصلہ نہیں مانتا سپریم کورٹ آج یہ تاریخ دے رہے ہیں کہ آٹھ فروری کے بعد سنیں گے تو سارے کیسز ویسی ختم ہو جائے آٹھ فروری کے بعد سارے کیسز لگا دیں تمام سیاسی کارکنان کو چھوڑ دیں ایک سو دو لوگ جو نو مہین میں پکڑنے پر کیسز چلائیں عدالتوں میں سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے سوشل میڈیا میڈیا جن لوگوں کو بین کیا ہوئے جن لوگوں کو پکڑا ہوئے چھوڑیں تحریک انصاف کی نمائندگی سامنے لائیں ظلم اور جبر کا سلسلہ بند کریں قوم کے بچوں کو اپنے بچوں ان بچوں کی طرح ابھی دیکھیں ایک وڈیرے کے خلاف ایکشن لیا ایک ویڈیو ہے وہ بچی سے کہ اس بچی کے پانی انہوں نے بند کیا انہوں نے اس کو سمجھائیں جا کے اس بچی کی طرح باقی بچوں کو بھی یہ بھی آپ کی بچے ہیں سب کچھ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا پاکستان پہ اللہ رحم و کرم کریں اپنا خاص کیا لکھیں اگلی ویڈیو تک اجازیں اللہ حافظ